دوستو کیا ہوگا اگر شیعہ گروں میں سب ہی عورتیں شارٹس پہنا شروع کر دیں لیکن کیا ہے نا کہ جس طرح سے تقلید کی سسٹم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اگلے کچھ ہی عرصے میں یہ ڈریسز اسلامی گروں میں بھی عام ہو جائیں گے اور کئی فیملیز میں تو یہ رواج آ بھی چکا ہے اور یہ فیملیز سو کولڈ اسلامی فیملیز ہیں جو کہ اسی تقلیدی سسٹم کا ہی حصہ ہیں جیسا کہ ایک مقلد کے ایک سوال سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے دوستو خوئی صاحب سے ایک مقلد نے ایک سوال پوچھا تھا کہ آج کال ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین گھروں میں اور مہرم مردوں کے سامنے شارٹ ڈریسز پہنتی ہیں جو کہ گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں اور ان کے گلے بھی تھوڑے بڑے ہوتے ہیں جس سے ان کے جسم کی کچھ اسے جیسے سینہ وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اور مہرم مردوں کے سامنے عورت کا کتنا پردہ ہے دوستو خوئی صاحب نے یہ جواب دیا کہ یہ مہرم مردوں کے سامنے حرام نہیں ہیں خوئی صاحب کی جواب میں یہ بھی تھا کہ اگر گھر کی مرد خوئی صاحب اور باقی مجھ سے دین کی طرح ہوں تو پھر پردہ کرنا ضروری ہوگا ایسا میں نے اس لئے کہا کیونکہ آئی ہوپ خوئی صاحب اور مجھ سے دین کی گھروں میں ایسے ریسز کا رواج نہیں ہوگا اور یقینا ان کی عورتیں پردہ کرنا ضروری سمجھ دیا ہوں گی خیر دوستو اگر آپ کسی مقلد کو جانتے ہو تو اسے کانفرم ضرور کرنا اور مجھے بھی بتانا بیل دوستو نائنٹین ففٹی ایٹھ میں میری کوئنڈ نے شارٹ سکرٹس کے کونسپٹ کو پاپولر کیا اور پہلی بار ان کو منی سکرٹس کا نام دیا بٹس سے بھی بارہ سال پہلے فائیو جولائے نائنٹین فوری سکس میں لویس ریرڈ نے ایک ٹو پیس چھارٹ سویمنگ ڈریس کی نمائش کی جسے ایک فرنچ ڈینسر میشیلین برنارڈینی نے پینا ابتدائی طور پر سپین فرنس اور آسٹریلیا سمیتھ کئی ساری پبلک بیچز پر اس ڈریس کو بین کر دیا گیا تھا لیکن جب نائنٹین ففٹی ون میں کی کی ہکینسن کو میس ورڈ کا ایوارڈ دیا گیا تو اس وقت اس نے وہی ڈریس پینا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ڈریس یورپین موویز اور ہالی ووڈ موویز میں بھی یوز ہونے لگا اور آہستہ آہستہ بلکل عام ہوتا گیا دوستو یہ ڈریسز نا مجھ سے دین کی شریعت کے عین مطابق تھے جیسا کہ خوئی صاحب کے مطابق مہرم مردوں کے سامنے عورت کا پردہ صرف اور صرف عورت کا فرانٹ اور بیک ہے دوستو خوئی کی اس فتوے سے مرزا جواد تبریزی بھی اتفاق کرتے ہیں اور اس کے علاوہ شیخ محمد الجوائری صاحب بھی یہی کہتے ہیں دوستو شیخ محمد علی انصاری صاحب اس مسئلے میں یہ لکھتے ہیں کہ عورت کے پردے کے بارے میں فقاہ کے تین اقوال ہیں پہلا قول یہ ہے کہ عورت کے لیے واجب پردہ فرانٹ اور بیک ہے جس طرح سے مردوں کا حکم ہے مردوں کا کیا حکم ہے آئیے وہ بھی دیکھ لیں کہتے ہیں کہ فقاہ کی درمیان اختلاف ہے کہ مرد اور عورت کے لیے کس مقدار کا پردہ واجب ہے پہلا قول جو واجب ہے وہ فرانٹ اور بیک کو چھپانا ہے اور فرانٹ سے مراد مخرج ہے نہ کہ سرین اور رانے لہٰذا بعض فقاہ کی رائے ہے کہ فرانٹ چھپا لینا کافی ہے کیونکہ بیک سرین سے چھپا ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ رکو اور سجدہ کرتے وقت مخرج ظاہر نہ ہو ورنہ چھپانا واجب ہوگا اور دوستو دو یو ریمیمبر کہ یہی حکم فیمیلز کے لیے بھی تھا ویل دوستو دیڈ یو نوٹس کی یہ لوگ تو انگریزوں سے بھی زیادہ اپن مائنڈڈ ہے رائی؟ کیونکہ وہ لوگ کم از کم تین جگہ تو کور کرتے ہیں اور ہمارے مجھ سے دین تو ایک پر بھی راض ہیں اور ہم نے جتنی بھی فتوے پیش کیے ان میں اپر بوڈی کا تو کہیں ذکر بھی نہیں کیا گیا ویل فائنلی آئی وڈ لائک ٹو تھینک مائی سبسکرائبر جنہوں نے یہ ویڈیو بنانے میں میری مدد کی اور آپ سبھی کا بھی شکریہ جو ان ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں ویل دوستو اسی طرح اپنی سپورٹ برقرار رکھیں اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس تقلیدی سسٹم کی چنگل سے نکل سکیں اور حق کی جانے بائیں